اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کازمو پولٹین ٹیک ویڈیوز سو آج ہم ہیٹ مرسل یا وارٹر ہیٹر بنانا سیکھیں گے یہ ہمارے پاس کچھ ٹولز ہیں جو ہمارے کام میں مدد فرام کریں گے یہ ہیکس آگا بلیڈ ہے جو کہ پانی گرم کرنے میں مدد دے گا جی ہاں ہم اسی کے مدد سے پانی کو گرم کریں گے دوستو ہمیں بلیڈ کے اوپر چھ انچ تک نشان لگائیں گے اور اسے دو فیسوں میں کاٹ دیں گے جیسا کہ میں نے پہلے کاٹ دیا ہے اور ان کے اوپر دو سراغ بھی کی ہیں یہ ہمارے پاس لکڑی کا پیس ہے جس کے اوپر ہم بلیڈز کو ٹھوک دیں گے یعنی گیک لگا دیں گے یہاں پر ہم کچھ کیلوں کو استعمال کریں گے یاد رہے گے کیلوں کو لکڑی میں آدھا سینٹی میٹر یعنی کہ آدھا سینٹی میٹر یعنی کہ تھوڑا سا کیل کو لکڑی کے اندر ٹھوکنا ہے اور باقی کا کیل کو بلیڈ کے اوپر موڑ دینا ہے جیسا کہ ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے کیل کو تھوڑا سا ٹھوکنے کا مقصد ایک تو بلیڈ کو کس دینا اور دوسرا شارٹیج سے دور رکھنا ہے کیونکہ بلیڈ کی دوسری سائیڈ پر بھی کیلیں ٹھوکنا ہے اسی طرح سے دوسرا بلیڈ بھی لگایا جائے گا دوستو اس کام میں بہت احتیاط بطری ہے تو اس کے علاوہ دوستو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اچھی اچھی ویڈیو سے لطف اندوز ہوئے سبسکرائب کا بٹن میری ویڈیو کے نیچے لال رنگ کا ہے وہاں پر کلک کر دیجئے دیجئے ہمارا یہ کام تیار ہے اب یہ صرف اس پر وائر لگے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر دو سراکھ والے کان موجود ہیں وہاں پر ہم تار کو لگا دیں گے میں نے پہلے سے تار وائر کٹر کی مدد سے چیز رکھی ہے اور اسے ہم پلائر کی مدد سے اچھی طرح سے کس دیں گے ٹائٹ کر دیں گے تاکہ اس میں کسی قسم کا خلا نہ رہے اور وائر ہماری اچھے سے اٹیچ ہو جائے بلیڈ کے ساتھ جی دوستو آگے ہم اسے ٹیسٹ کریں گے چلے اب ہم اسے ٹیسٹ کرتے ہیں ہمارا وائٹر ہیٹر اچھے سے کام کر رہا ہے اور ہمارا پانی گرم ہو رہا ہے تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے اور اچھے اچھی ویڈیوز دیکھتے رہیے موسیقی